محمود اچھکزئی اور آصف زرداری منہ مقابل سنیٹ قومی اور چاروں سبائی اسمیوں میں ووٹنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی آصف زرداری شہباز شریف بلاول بھٹو نے بھی ووٹ کاسٹ کر لیا سنیٹر شریف رحمان آصف علی زرداری کی پولنگ ایجنٹ مقرر سنیٹر شفیق ترین محمود خان اچھکزئی کے پولنگ ایجنٹ ہیں ہائی کوچس کی چیف جسٹس پریزارڈنگ آفیسر کے فرائز انجام دے رہے ہیں پولنگ ایجنٹس کو خالی بلٹ باکس دکھا کر سیل کیے گئے ووٹنگ مکمل ہونے پر باکس پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں کھولے جائیں گے چیف الیکشن کمیشن اور صدارتی امیدوار کی کامیابی کا حتمی اعلان آج شام کو ہی کریں گے نئے صدر کل اہدی کا حال اپ اٹھائیں گے حکومت اتحاد کے صدارتی امیدوار آصف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے پہلے بھی اٹھاروی ترمیم دی مزید کیا اقدام کریں گے آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ اٹھاروی آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی تھی ہم نے صرف ایڈوائز کی تھی پہلے بھی جو ہوا پارلیمنٹ نے کیا اب بھی پارلیمنٹ ہی کرے گی سنیت اتحاد کاؤنسل کے صدارتی امیدوار محمود اچتزے نے الیکشن کمیشن کو نشانے پر لے لیا الیکشن کمیشن کے جانب سے انتخاب ملتوی کرنے کی درخواست مسترد ہونے کے سوال پر کہا ان کو سیاست کی سمجھ نہیں آتی اگر وہ یہ کر لیتے تو ممکن تھا کہ سب اتفاق رائے سے ہو جاتا یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں اور مسائل بہت بڑے ہیں ادھر الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا محمود اچکزے کی درخواست مسترد حکم نامے میں کہا کہ درخواست گزارنے کا غزاتی نام زدگی کی جانچ پر تال کی دوران الیکٹورل کالج پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا صدارتی انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج مکمل طور پر فال ہے ہمارے سٹیلینے کے باوجود الیکشن ہو رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناہ کے باوجود مخصوص نشیستوں پر حلف ریناف سوسناک ہے بیر اسرائیلی زفر کہتے ہیں جب تک مخصوص نشیستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک انتخابات متنازع تصور کیے جائیں گے لطیب خوصہ نے کہا اس سے زیادہ متنازع انتخاب تاریخ میں نہیں ہو سکتا مصرر شدہ ناصر عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں سینیٹر فیصل جاوید نے کہا آج کے الیکشن میں جو آئے ہیں وہ تو الیکشن جیت کر ہی نہیں آئے کچھ ایسے ہیں جو مخصوص نشیستے چھین کر ووٹرز بن گئے آج کے انتخاب میں زیادہ تار تو اہل ہی نہیں آمیڈوگر نے کہا قوم کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن جانبدار ہے حق پرست اور جمہوریت کی بات کرنے والے محمود عجقزائی کو ووٹ دیں گے شاندانہ گلزار نے مریم نواز کے خلاف نامناسب بات کی ان کے خلاف فیفائی میں شکایت درج کروا دی گئی وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کا کہنا ہے شاندانہ گلزار نے دعویٰ کیا کہ زلے شاہ سے مطالق مریم نواز کی آوڈیو پہ زلے شاہ کی موت کو متنازی بنانے کی کوشش کی گئی یہ الزام لگاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں شاندانہ گلزار ثبوت پیش کریں ورنہ کار روائی کے لیے تیار ہو جائیں پی ٹی آئی کے سیاس سے گید اوچھی حرکتیں چھوڑ دیں اب عورت کار اور سیاسی کار استعمال نہیں کرنے دیں گے آصف زرداری بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے چاروں صوبوں کو جھوڑیں گے تمام اداروں کو ساتھ بٹھائیں گے شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ملک کو آگے چلنا ہے تو نفرت اور الزام تراشی کی سیاست ختم کرنا ہوگی پہلے محمود اچکزائی پی ٹی آئی کو برے لگتے تھے اب انہوں نے اداروں کو برا بھلا کہا تو پی ٹی آئی کو امید بار بن گے جو ملک کے خلاف باتیں کرے وہ پی ٹی آئی کا پسندیدہ ہے ناصر حسین شاہ نے کہا آصف علی زرداری چار سو سدایت بوٹ لیں گے سندھ سمیت پورے پاکستان سے سرپرائز نظر آئیں گے علی حیدر گلانی بولے آصف علی زرداری آج بھاری اکثریت سے دوبارہ صدر منتخب ہوں گے